موسیقی اللہ تعالی کا انشاد ہے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں بلایا جائے مگر یہ کہ تمہیں بلایا جائے فَإِذَا عَذِنَا لَهُ وَاحِدٌ جَعَزَ فِی جب اس کے لئے ایک آدمی اجازت دے تو اس کا آنا جائز ہے بغیر اس اجازت کے نبی کے گھر داخل ہونا جائز نہیں ہے اچھا یہاں نبی کے نبی پاک صاحبِ نولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے متعلق ہے مگر یہ حکم مصطفیٰ کریم کے گھر کے ساتھ خاص نہیں ہے کسی کے گھر بھی بغیر اجازت کے ناخل ہونا جائز نہیں ہے اور پھر ایک آدمی اگر اجازت دے دے تو جائز ہے ایک آدمی کا اجازت دینا خبرِ واحد ہے معلوم ہوا کہ خبرِ واحد قابلِ خُجَّت ہے حدیث دیکھئے حدثنا سلیمال ابن حرم قال حدثنا حمال عن ایوب عن نبی قثمان عن نبی موسی ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل حائطا فامارنی بحفظ البابی فجاء رجل يستعزن فقال ائذن لہو وبشیه بالجنہ فإذا ابو بکر ثم جاء عمر فقال ائذن لہو وبشیه بالجنہ ثم جاء عثمان فقال ائذن لہو وبشیه بالجنہ حیرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کو بیان کرتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے اس دروازی کی حفاظت کرنے کا حکم دیا یعنی مجھے دربان بنا دیا پھر ایک مرد نے آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا اس کو اجازت دو اور اس کو جنت کی بشارت دو پھر وہ حضرت ابو بکر تھے ایزان ابو بکر اس کا منعیت اچانک بھی ہوتا ہے تو اچانک وہ حضرت ابو بکر تھے اجازت مانگی مصطفیٰ کریم سے میں نے عرض کیا حضور کوئی دروازے پر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اجازت دے دو اجازت دی اندر آئے دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنہو آئے تو آپ نے فرمایا اجازت دو اور ان کو جنت کی بشارت دو پھر حضرت عثمہ رضی اللہ تعالیٰ آنہو آئے تو آپ نے فرمایا اجازت دو اور جنت کی بشارت دو یہاں ایک لمبی حدیث ہے اس لمبی حدیث کا ایک حصہ یہاں بیان کیا گیا ہے کسی بخاری شریف میں یہ حدیث دوسری مقام پر بہت لمبی ہے پوری حدیث کس طرح ہے بتا دیتا ہوں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ آنہو روایت کرتے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر باہر نکلے تو میں نے دل میں کہا کہ آج میں رسول اللہ تعالیٰ کے ساتھ لازم رہوں گا اور آج کا پورا دن آپ کے ساتھ گزا روں گا حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کیا کہا آپ پورا دن حضور کے ساتھ تو انہوں نے بتایا کہ پھر وہ مسجد میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے مطالب سوال کیا تو لوگوں نے بتایا کہ آپ باہر تشریف لے گئے آپ اس طرح تشریف لے گئے ہیں تو میں بھی آپ کے مطالب پوچھتا ہوا آپ کے پیچھے پیچھے نکلا یہاں تک کہ آپ عریس نام کے پوئے پر گئے پھر میں دروازہ پر بیٹھ گیا اور اس کا دروازہ شاخوں کا بنا ہوا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارب ہوئے تو آپ نے وضو کیا میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا آپ اس وقت عریس کے پوئے کی مندیر پر بیٹھ گئے آپ نے اپنی پندلیاں کھولی ہوئی تھیں اور پوئے میں لٹکائی ہوئی تھیں پیروں کو پندلیوں کو ہوئے میں لٹکا دیئے میں نے آپ کو سلام کیا اور واپس جا کر دروازہ پر بیٹھ گیا میں نے دل میں کہا میں آج ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان رہوں گا پھر حضرت ابو بکر تشریف لائے انہوں نے دروازہ کو دھکا دیا میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے بتایا ابو بکر ہے میں نے کہا آپ پھیر ہیں پھر میں حضور کے پاس گیا میں نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے جو اجازت طلب کر رہے ہیں آپ نے فرمایا انہوں کو اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دو پھر میں آیا یہاں تھے کہ میں نے حضرت ابو بکر سے کہا آپ داخل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں پھر حضرت ابو بکر داخل ہو دے اور کوئے کے منڈیل پر آپ کی دائیں جانب بیٹھ لے اور انہوں نے بھی اپنی ٹانگیں کوئے میں لٹھا لی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور اپنی پندلیوں سے کپڑا ہٹا لیا پھر میں واپس جا کر دروازہ پر بیٹھ دیا اور میں نے اپنے بھائی کو وضو کرتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا کہ وہ آ کر مجھ سے ملیں گے تو میں نے دل میں کہا اگر اللہ نے فلاں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا اس سے ان کی مراد اپنا بھائی تھا تو اللہ اس کو لے آئے گا پھر کسی انسان نے دروازہ ہلایا میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ عمر بھی خطاب ہے میں نے کہا آپ پھیر یہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا پھر میں نے آپ کو سلام کیا پھر ارض کیا کہ یہ حضرت عمر بھی خطاب ہے جو اجازت طلب کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دو پھر میں آیا اور میں نے ان سے کہا آپ باگ کے اندر آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے تو حضرت عمر داخل ہوئے اور کوئے کی مندیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنے ڈانگیں کوئے میں لٹکا لی پھر میں لوٹا دروازہ پر بیٹھ گیا پھر میں نے دل میں کہا اگر اللہ تعالیٰ نے فلاں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے تو اس کو لے آئے گا پھر کوئی انسان آیا اس نے دروازہ کو ہلایا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ عثمان بن افتان ہے میں نے کہا آپ پھری پھر میں نے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر دی تو آپ نے فرمایا ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت دو اور ان سے کہو آپ کو مسائب پہنچیں گے مسیبتیں پہنچیں گے تو میں آیا اور میں نے ان سے کہا آپ آئیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے اور بتایا ہے کہ آپ کو مسیبتیں پہنچیں گی یعنی آپ کی آزمائش ہوگی اور انہوں نے دیکھا کہ مندیر پر بھی مندیر پر کیا مندیر بھر چکی ہے مندیر بھر چکی ہے ابو بکر ہے ابو بکر ہے ابو بکر ہے بیچ میں مصطفیٰ کریب ہے پھر وہ مندیر کی دوسری جانب آپ کے سامنے بیٹھ دے شریک نے بیان کیا ہے کہ سعید بن مسیب نے کہا میں اس کی تاویر ان کی قبروں سے کرتا ہوں ان کی تاویر ان کی قبروں سے کرتا ہوں کیا مطلب نہیں جانتے آپ کہ مصطفیٰ کریب بیچ میں ہے داہینے طرف حضرت عبو بکر ہے ابو بائیں جانے حضرت عمر خارق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں ہے نا تو اس حدیث میں عریض کا ذکرہ ہے یہ قبا کے قریب مدینہ منوبرہ کا باغ ہے اس باغ کے کوئے میں حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ انہو کی امبولی سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی گر گئی تھی حضرت عثمان نے اس انگوٹھی کو کوئے سے نکالنے کی بہت کوشش کی اور وہ انگوٹھی نہیں نکل سکی اس کے بعد سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو کے خلاف سازش اور ہنگامیں ہونے لگے اچھا اس حدیث میں ہے کہ حضرت عبو موسیٰ اشعری دربان تھے اعتراض ہوتا ہے کہ کتاب الجنائز میں حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ انہو کی روایت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ سلم کا کوئی دربان نہیں تھا اور اس میں ہے کہ حضرت عبو موسیٰ دربان تھے اس کا جواب یہ دیں گے آپ کہ حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ کوئی دائمی دربان نہیں تھا آپ کا کوئی دائمی دربان نہیں تھا بہرحال بتانا یہ ہے اس حدیث مبارک سے امام بخاری علی رحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خبر واحد خجت ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ نے حیرت عبو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دربان مقرر کیا اور انہوں نے صحابہ کو حضور کی طرف سے جو بیغام پہنچائے انہوں سب نے اس کی تصدیق کی معلوم ہوا خبر واحد حجت ہوتی ہے اگلی حدیث دیکھیں حدیثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ حدیثنا سلیمان ابن بلال ان یحیاء ان عبید ابن حنین سمیعہ ابن باس ان عمر رضی اللہ عنہ قال جی امو فئیزا فئیزا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سلام فی مشروبت لہو و غلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سلام اسبدو علی رأس درجت فقلتو قل حضا عمر خطبا فئیزن لی فازین لی حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربایت وہ فرماتے ہیں جی اتو فئیزا رسول اللہ صلی اللہ میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلام اپنے بالا خانہ میں تھے اپنے بالا خانہ میں تھے اوپا کے گھر میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سلام کا ایک کالا گھلا سیڑھی کے ڈنڈے پر بیٹھا ہوا تھا کیا بولیں گے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ سلام کا ایک کالا گھلا سیاہ فام گھلا سیڑھی کے ڈنڈے پر بیٹھا تھا میں نے کہا تم بتاؤ کہ یہ عمر بن خطاب ہیں تو آپ نے میرے لئے اجازت دی کیا کچھ کہہ رہے آپ لوگ تو آپ نے میرے لئے یہ حدیث اہرد امام بخاری علی رحمان نے متعدد مدون کے ساتھ مدنوں کے ساتھ متعدد مقامات پر روایت کیا ہے ایک بڑی لمبی حدیث ہے اور اس کا یہ مختصر ہے پوری حدیث کیسے ہے آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ انساری بھائی اور حیرت عمر رضی اللہ تعالی باری باری مصطفیٰ کریم کی بارگا میں حاضر ہوتے تھے ایک دن وہ خبر لاتے تھے اور یہ کام میں رہتے تھے کام بھی چلتا رہا اور احکام بھی سیکھتے رہے ہے نا تو ایک دن حیرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی حاضر نہیں تھے وہ انساری بھائی حاضر تھے مصطفیٰ کریم بالا کھانا میں تشریف لے جا چکے تھے یہ انساری بھائی جب پہنچے تو دیکھے کہ ازواج متحرات رو رہی ہے اور مصطفیٰ کریم بالا کھانا میں تشریف ہے دوڑتے ہوئے آئے حیرت عمر فاروق عظم کا دروازہ کھٹ کٹایا حیرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی گھوڑ راک اس کی طرف چاہ ہوا بہت سنگیر حادثہ ہو گیا بہت سنگیر ان کا یہ ان کی سمجھ دی شاید حضور نے ازواج متحر آپ کو طلاق دے دیا ہے حیرت عمر فاروق عظم دوڑتے ہوئے آئے دوڑتے ہوئے آئے دیکھا کہ ایک ہمشی غلام دروازے پر بیٹھا ہے کہ کہ عمر آئے ہیں حضور کی بارگا میں گئے اجازت مہی اجازت حضور عمر فاروق عظم رضی اللہ تشریف لائے آپ نے عرض کیا حضور کیا بات ہے یہ کیا بات ہے آپ نے ازواج متحرات کو طلاق دے لیا ہے حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے وجہ کیا تھی ازواج متحرات نے حضور سے کچھ مانگ رکھی تھی حضور ناراض ہو کر اوپر تشریف لے جا تھی حضور کی ناراض کی بائی سے ہلا کر ازواج متحرات آپ کی ناراض گی کو برداش نہ کر سکے اور رونے لگی اس انسار بائی کو لگا کہ حضور نے طلاق دے دیا ہے اسی لئے حضور عمر فاروق تصدیق کی معلوم ہوا کہ طلاق نہیں دیا ہے حضور عمر فاروق نے کہ اللہ اکم حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ کہ خبر واحد حجت ہے خبر واحد تب ہی تو باری باری احکام سکھنے کے لئے جاتے تھے سمجھ شریف میں بات آئی باب ما کان نبی صلی اللہ تعالی علی سلم یبعث من العمراء والرسول واحد بعد واحد نبی صلی اللہ تعالی علی سلم کا حکام اور قاسد کو یکی بعد دگری بھیج نام نبی صلی اللہ تعالی کا حکام اور قاسد کو یکی بعد دگری بھیج نام وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی بعث نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم دعی تل کلی بی کتاب الہ عظیم بسر رائن یدفع الہ قیم سر پڑھ چکے آپ شاید حدیث ہی رکھ لیں پڑھ چکے ہیں حیرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم نے حیرت دہیا قلوی رضی اللہ تعالی کو اپنا مکتوب دے کر بسرہ کے حاکم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس مکتوب کو پیسر کی طرف پہنچا دے ایک لمبی حدیث ہے اس کا اپنے کتاب و بد وحی میں پڑھا لے ہے نا بتا رہیے کہ دہیا قلوی تنہا اکیلے حضور کے مکتوب کو لے کر بسرہ پہنچا وہاں سے تائسر کو دیا اگر خبر واحد قابل حجت نہ ہو تی تو مصطفہ کری ایک آدمی کو ایک صحابی کو نہ بھیج تی ٹھیک ہے بڑی وضاحت ہے وہاں پڑھ چکے آپ پہلے حدسنا یعیو بن بکیب حدسنا لئیسو عن یونس عن ابن شہاب انہو قال اخبارنی عبید اللہ ابن عبد اللہ بن عطبہ انہ ابن عباس اخبار انہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی سلم باعث بکتاب الہ کس روا فامار ان یدفع الہ عظیم البحرین بڑھ چکے رہی سب حیرت ابن شہاب سے روایت وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی عبد اللہ بن عبد اللہ بن عطبہ نے بے شک عبد اللہ بن عباس نے انہیں خبر دی وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے اپنا مکتوب کس را کی طرف روانہ کیا اپنا مکتوب کس را کی طرف روانہ کیا پھر آپ نے اس کو حکم دیا کہ یہ مکتوب بہرین کے امیر کو دے دیں تاکہ عظیم بہرین وہ مکتوب وہ خط کسرہ کو دے دے جب کسرہ نے اس مکتوب کو پڑھا جب کسرہ نے مز اہو اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اس کے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے پورے پورے ٹکڑے اللہ مز اللہ تعالیٰ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے پورے پورے ٹکڑے یعنی مکامل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دی ٹکڑے 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 ریزا ہے نا پڑھ چکی آپ اسی میں اگلی حدیث دیکھیں حدثنا مسدد حدثنا یحیاء یزید ابن ابی حبید حدثنا سلم تبن اقویع انہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ قالی رجل من اس لما عزن فی قوم کا او فی ناس یوم عاش راہ انہ من اکلا فلی یدیب مع بقیت یوم ومن لم یکن اکلا فلی یسو حیرت یزید ابی عبید رضی اللہ تعالی انہما سے روایت فرماتے ہم سے حدیث بیان سلم ب اقو وع رسول پاک صلی اللہ تعالی نے قبیل اسلام کے ایک مرد سے فرمایا تم اپنی قوم میں یا فرمایا لوگوں میں آشورہ کے دن اعلان کر دو اپنے قوم میں یا لوگوں میں آشورہ کے دن اعلان کر دو جس نے کچھ کھا لیا تو وہ باقی دن کو پورا کرے اور جس نے نہیں کھایا تو وہ روزہ رکھ لے یہ حدیث مبارک میں اسلام کے ایک مرد کو کہا اس کا نام کیا تھا ہند بن اسما بن حار س اسلامی اسلامی ان کو کہا تھا کہ اپنی قوم میں یا لوگوں میں اعلان کر دو کس آشورہ کا آج آشورہ دن ہے جو لوگ کھا چکے ہیں وہ بقیہ دن بھوکا رہے اور جو لوگ نہیں کھا ہے وہ روزہ رکھ کے آشورہ کے روزہ کی فضیلت آپ جانتے ہیں بہت فضیلت ہے ابتداء اسلام میں آشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا پھر بعد میں منصوب ہو گیا مگر اب بھی سنت مصطفہ ہے آشورہ کے دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اب روزہ رکھنا فرض نہیں ابتداء فرض اسی لئے آپ نے قبیل اسلام کے آدمی کو کہا اپنے قوم میں اعلان کر دو جو کھا چکے ہیں وہ بقیہ دن کا روزہ رکھے جو نہیں کھا ہے وہ پورے دن کا روزہ رکھے اس میں اور بڑی وضاعت ہے خلاصہ یہ کہ مصطفہ کریم نے قبیل اسلام کے ایک شخص کو فرمایا کہ اعلان کر دو اس نے اعلان کیا بقیہ لوگوں نے اس ایک آدمی کے اعلان پر عمل کیا جس سے یہ سمجھ میں آیا کہ خبر واحد قابل حجت ہے گھنٹی لگ گئی اللہ خیر کرے سلیہ دعا کرنے یاد رکھ یاد رکھ